عشق مشتر ڈرامی کی نیکس ریپی سور میں آپ دیکھیں گے شبرا اپنے ڈیٹ سے کہتی کہ آپ فکر بلکو بھی مت کریں میں بہت جلد یہاں سے رہا ہو جاؤں گی اور بائیزت رہا ہوں گی دعوتالی نے جو میرے ساتھ کیا ہے اور اس فیملی کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ تو میں اس سے لے کر رہوں گی اس کا تو ایک ایک بائی کا حساب اسے دینا ہی ہوگا تو تب سلمان اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ حمت اور جرت دیکھ کر میں بہت زیادہ امپریس ہوں لیکن شبرا تم ان تمام باتوں سے ہرچو ہم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگوں سے زیادہ سٹرونگ ہیں تو شبرا پتہ نہیں تم کب یہاں سے رہا ہوتی ہوں میرے پاس تو کوئی بھی وکیل نہیں ہے کہ جو تمہاری رہائی کا کیس لڑے تمہارے لیے لڑے تمہارے لیے حق اور سچ کی بات کریں کہ تم نے جو بھی بات کی ہے وہ تمام باتیں سچ ہیں دعوت علی نے تمام وکیلوں کو خرید لیا وہ کوئی بھی تمہارا کیس لینے کو تیار نہیں تو تب شامیر اپنے سلمان صاحب سے کہتا ہے کہ سلمان صاحب آپ بلکل بھی فکر نہ کریں شبرا یہاں سے بہت جل نکل جائے گی میں آپ سے وعدہ کہتا ہوں کہ شبرا 24 گھنٹے بھی سکیل جیل میں نہیں رہ گی تو تب شامیر فوراں ہی کوشش کرنے شروع کر دیتا ہے وہ اپنے فادر کے گیس جا کر شبرا کو جیل سے نکلوا لیتا ہے جب دعوت علی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بہت زدہ گسی میں ہوتا ہے تو ویور صاحب کو لیتا ہے کہ شامیر اپنے فادر کے گیس جا کر شبرا کے لیے حق اور سچ کی بات کرے گا کیا وہ شبرا کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو شبرا چاہتی ہے تو ویور صاحب ہمیں کمیٹ کے قصور بتائیں گا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو لائک شیئر کمیٹ کرنا مت ملے گا تھانکس فو وچن مائن ویڈیو